سو بلکم بیک کو اندر گیم پر ویڈیو آج ہم دوبارہ سے کہلنے جا رہے ہیں فار گرائے 3 جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا جہاں سے ہماری گیم جو ہے وہاں سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا ہمیں ایک بندہ ملک ہے جس کے پاس ہمارا ایک فرینڈ ہے لیکن اس کو ایک نائف چاہی تھی تو اس نائف کے لئے اس نے کہا تھا میرا کچھ کام کرو اس کے بعد وہ نائف مجھے لاکے تو اس کے بعد میں تمہیں تمہارا دوست دوں گا اس نے ہمارے دوست ایک دوست کو کنچ پاکے رکھا ہو گیا تو اس نے ہمیں ایک شپ میں بیجا تھا جو یہاں پر اسی جو بلاسٹ ہو گئی تھی اگر آپ نے دیکھی آپ کو بتا ہوگا تو وہ یہاں پر شپ تھی ہم شپ کے اندر گئے تھے تو بہت ہی زیادہ تبائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ شپ بلاسٹ ہو گئی تھی لیکن اس شپ کے اندر سے ہمیں ایک راؤنڈ شیپ کی کچھ چیز ملی تھی جو کہ وہ پوری نہیں تھی مطلب کہ وہ اس کا آدھا حصہ تھا تو وہ جو ہے ہم نے اسی بندے کو دیا ہے تو اس کے آگے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اور بھی جگہ پہ وہ بیجنے والا ہے کہ وہ جو چیز ہمیں راؤنڈ سی ملی تھی وہ جو راؤنڈ سی ہمیں چیز ملی تھی پچھلی بار بیسی ہم نے اس کے اور پیسز جو ہیں وہ اکٹھے کرنے ہیں اور جب وہ پوری ہو جائے گی تو وہ میرے خیال میں وہ کسی ایسی جگہ میں لگے گی جہاں سے جہاں پر مجھے پائرٹ نے دیکھتا ہے مجھے وہاں پر شیلو مارک پر جانے وہاں پر وہ بندہ میرا انتظار کر رہے دوبارہ سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو چیز ہے وہ جب ہمیں وہ مکمل مل جائے گی تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پر لگے گی جہاں سے ہمیں نائس ملے گی تو ابھی وہ ہمیں دوری طرح سے ملی نہیں ہے اس کا کچھ حصہ ہی ہمیں مل ہے تو یہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بیٹھنے والا ہے جہاں سے اس کا اور حصہ بھی ملنے والا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز کہیں پر پھٹ ہوگی تو وہ چیز وہاں پر پھٹ ہوگی اور وہاں سے نائس نکلا گی اور پھر ہم اس کو نائس دے دیں گے اور اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے ہم بس اپنا دوس اس سے چھوڑا لیں گے اس سے لے کر چلے جائیں گے اور اسی جگہ پر ہم کیا میں ہم نے اپنے دوسرے دوس کو رکھا ہوئے ہیں وہیں پر ہم اپنے دوس کو بھی رائے دیں گے اور اس کے بعد ہمارے دوسرے 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 دیں گے صرف heigaہ اس کے بعد آپ یوں نے اس کے بعد ہونے کے ساتھ دیا ہے یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے نائس چاہیے اور ابھی یہ ہمیں کسی اور ٹرنل میں بیجنے والا ہے جو کہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے گئے پچھلی بار ہمیں ایک شپ میں گئے تھے بہت ہی بڑی شپ میں اور اس بار یہ ہمیں کوئی عجیب و غریب سی ٹرنل ہے اس میں ہمیں یہ بیج رہے تو ابھی تیکھیں یہاں پر اس ٹرنل میں ہمیں کیا ملنے والا ہے اس کے جلدی سے ہم جو بھی اس کو چاہیے اس کو دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سے اپنا دوست جو ہے یہاں سے میرے آگے طرف جاتا چپ چاپ سے یہاں پر بہت سارا خطرہ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر چینڈوار وغیرہ بھی ہوتے ہیں کموڈو ڈائر ڈرائگن بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پر ٹرنل بھی ہوتے ہیں تو یہاں سے اچھا تو یہاں سے اوپر مینے جانے ہیں یہاں سے میرے اوپر کلائم کر لیٹا ہوں اور اب آگے مجھے کہاں پر جانے ہیں اور بھائی یہاں پر بہت خطرہ لگ رہے ہیں مجھے شاید مجھے یہاں سے نیچے جانے ہیں مجھے وہاں سے نیچے ادھر کے یہاں سے پھر سے اوپر آنا تھا تو میں ڈائریکٹلی یہاں سے ہی آگیا ہوں اور یہاں سے مجھے نیچے جانے ہیں مجھے کیا ہی خطرناک سی جگہ ہے پتہ نہیں کہاں پر گئی جیا اس میں ہمیں ہاں جب پانی بھی ہیں ہم نے چھلانگ بانی ہے تو جلدی سے ہم پانی کے اندر چلتے ہیں یہاں سے کتنی خطرناک سی ٹرنل بنی ہوئی ہے یہاں پر تو بندے بھی ہیں یہ اوپر ہی طرف یہ بندہ کھڑا ہوئے ہیں یہاں پر کوئی کروکوڈائل وغیرہ نہ ہو بات یہاں پر کچھ بندے بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کو مار کے ہمیں آگے جانا پڑے گا لیکن پانی میں میں جو ہوں وہ گن کا استعمال نہیں کر سکتا تو مجھے یہاں سے کچھ کا کچھ کر کے یہ سامنے والے کو مارنا ہوگا لیکن یہاں پر یہ جو ٹوٹی ہوئی شیف ہے اس کے اوپر بھی ایک بندہ کھڑا ہوئے ہیں یہاں پانی میں دکھا دیتا ہوں یہ اوپر آپ دیکھ دکھتے ہیں اگر میں پانی میں گھن سمار گا سکتا تو میں یہ ہی سے مار دیتا لیکن کوئی بات نہیں ہے ابھی مجھے یہاں سے اوپر جانا ہوگا اور کہیں نہ کہیں مجھے کھڑ لینا ہوگا تو کھڑ لے کر مجھے انہیں مارنا ہوگا تو وہ اوپر جو ہے وہ اس سائیڈ موڑے جیسے وہ ٹان لے گا میں اوپر کی طرف جانے والا ہوں اور یہ سامنے کی طرف جو بیٹھا ہوئے اس کو میں مارنے والا ہوں نائس ٹھا اوہ ڈیو جانگ سے جانگ جو ہے وہ شروع ہوگی ہے جہاں انہوں نے بھی کور لے لی ہے جہاں پر بندے اور وہ مار دیئے جہاں پر بندے اور وہ مار دیئے گئے جہاں پر کوئی تو ہے وہ موڑے مار رہے ہیں وہ اوپر ایک کھڑا ہوئا ہے مجھے ایک آگیا ہے اوہ بائی اس کو آگ کیسے لگ رہی ہے مجھے لگتے ہیں کہ ان کے پاس وہ بارڈلز ہی ہیں جس کو آگ لگئی ہے اور یہ میرے اوپر ایک رنیٹ فائنگ کر رہے ہیں وہاں سامنے کی طرف ایک تھا اس کو بھی میں نے مار دیا اور اب یہ ایک کی بچہ ہے یہاں پر اس کو بھی میں نے ایزیلی مار دیا تو ابھی یہاں سے آگے کی طرف بڑھتا ہوں میں آگے پتہ نہیں کیا کیا خطرہ ہونے والے ہیں اور ان کے پاس مجھے کچھ ایمو بھی مل گئی ہے اور ابھی مجھے آگے کی طرف جانے وہاں سے اوپر مجھے جانا پڑے گا یہ کوئی خطرے والی بات جلا گئی ہے مجھے یہاں سے کسی اور جگہ سے میں باہر نکل آیا ہوں یہاں سے کچھ روشنی سی تو آ رہی ہے لیکن مجھے ابھی تانل میں اور اندر کی طرف جانے یہاں سے میں اپنا کیمنا نکالتا ہوں اور یہاں پر دیکھتا ہوں کچھ بندہ شانتا ہے یہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں کچھ بندوں کی مجھے لگتا ہے یہاں پر آگے ہونے والے ہیں وہ سامنے یہ کھڑا ہویا ہے میں بدا کرے ہیں ہمارے وزور، ہمارے رہا ہمارے یہاں سے نکالتا ہے وہ بزرگوں کے لئے ٹھیک 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 انہوں نے گرنیٹ سائیں گیا تھا شکر ہے میں باج کیا ہوں انہوں نے مجھے ماری دینا سیزر دور سامنے کی طرف یہ ہے انہوں نے یہاں سے ہی مارنے والا ہوں کیونکہ سراغی جاتی یہ مسئلہ بنائی ہے دور سے انہوں نے مار دیتا ہوں اور شاید اس کے پاس مشین بان ہے مجھے لاغی رہا تھا اس کے پاس مشین گان ہے کیونکہ یہ لگتار مارے ہی جا رہے ہیں یہ تو مجھے یہی پر مار دے گا اور مجھے آگے بھی نہیں جانے دے گا میری ایمو بھی یہاں پر ختم ہو رہی ہے ختم میں مار دیتا ہوں جہاں پر ایک کو میں نے مار کی ہے اور بس ایک رہ گیا ہے اس کو مارنا باقی ہے اس کے بعد میں آگے طرف جا سکتا ہوں اوہ اس کو بھی پڑ گئی ہے بہت ہی برے والی اور وہ بھی یہاں پر مارا گیا ہے اور ابھی ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ایمو مجھے مین گئی ہیں اوپر بھی ایک میں نے میں آگا تھا اس کے پاس میں چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایمو مجھے ملی جائیں گی یہاں پر یہ واقس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کچھ خاص نہیں ملا مجھے یہاں پر نیچے کچھ ایمو ملیں گی مجھے یہاں پر میں اپنی گھن کو ریلوڈ کر لیتا ہوں اور یہ کیوں اگر یہ کچھ اس سے روشنی سے نکر رہی تھی میں نے بولا اس کے پاس جا کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر بلاسٹ ہو گئے آگے ایک ٹرنل کا راستہ کھونے کے لیے بلاسٹ ہو گئے اور اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ان کو اس طرح سے ہی مار دیتا ہی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مشین کن لگا رہی تھی جسی سے یہ مجھے مار رہا تھا اور یہاں پر مجھے کافی زیادہ ایموں مل گئی ہیں اوہ یہ کہاں پر بے گیا اس نے اوہ بائی اوہ اس کو نہیں مارنا یہ چھوٹا سا یہ چھوٹا سا اوہ یہاں پر تہنے یہاں پر بے گیا اوہ شیٹ اوہ شیٹ اوہ یہاں پر ایک سنیک تھا لیکن کوئی بات نہیں بچ بچ گئے ہیں یہاں سے پھر سے ہم نے نیچے اوہ اوہ یہاں پر ریڈ نشان کیونکہ نمائے یہاں پر کچھ تو گڑھ بڑ ہے مجھے لگ رہے کچھ تو گڑھ بڑ ہے کیونکہ یہاں پر ریڈ چونکہ اینیمی کا نشان ہے اینیمی کے اوپر اگر ہم اس طرح ایم کرتے ہیں تو ریڈ ہو جاتا ہے یہ یہاں پر کون ہو سکتا ہے نیچے چالتی ہی دیتے ہیں اوہ یہاں پر ایک کروکوڈائل تھا اور اس کو میں نے اوپر سی مار دی ہے اوہ واو اگر میں نیچے آ جاتا اس نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا یہاں سے یہ مجھے مار دیتا اور ویسے ہی میں نے ایم نیچے کی طرف کیا اور ریڈ مجھے میرا ایم تھا وہ ریڈ ہو گیا تو مجھے لگا ہی ہوا کہ کچھ نہ کچھ گاڑ بڑا ہے تو میں نے ویسے ہی فائر کر دیا تو وہاں نیچے کی ایک کروکوڑائل تھا اور وہ مار گئے ویسے اگر میں وہاں کچھ پہر ہی نار دیتا تو میں شاید ہی بچنے والا تھا وہ وہاں سے کہاں لے آیا وہ مجھے اور مجھے کہاں کہاں وہ مجھے خود میں نے امید ہے وہاں یہاں اس جگر نے کچھ نہیں کیا مجھے مجھے بفک جسر یہاں ہوں وہاں ہوں وہاں دیتا اینجا کہ ایسا ہمارا روشنی جانا ہوں نحن مدفع چیز نہیں فکر اینجا غلط جانا ہوں اگر ترینی دنیا اگر ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں جانا ہوں راستہ مجھے کیسے ملتا ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے اس سائی ڈالے کو میں کھول کے دیکھتا ہوں یہ شاید یہاں کی راستہ مجھے آنے کا ملتا ہے یہ بلکل میرے سامنے آگیا ہے کہ یہاں پر کچھ یہ لگتے ہیں ان کو میرے دون نہ پڑے گا اس لئے یہ مینٹ میں جاتا ہے ہمیں کہ یہ جو جس چیز سے روشنے کر رہی ہو اس میں کچھ نہ کچھ ہمارا کام خطور پتے ہیں یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے ایسے ہی ہم دوسری سائٹ پہنچنے والے ہیں اور یہ والے جو ڈور میں نے اوپن کیا تھا اس کے ہم لیول کے برابر ہو گئے کیونکہ وہ جیسے ہی ہم نے وہ ہاں سے پڑی اوپر کرنا پڑے گا یہاں سے اوپر جانے کا چھہی ہے یہ راست ہے جیسے ہی ہم نے وہ یہ برپ سی جو ہے اس کو فائر کر کے ہم سے گرائے ہیں یہ سارے کب سارا اوپر سے لکڑیاں وغیرہ ہیں یہاں پر اس کے اندر جا کر گیری ہیں اس میں مکس ہوئی ہیں تو پانی کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آگیا ہے ابھی مجھے واپس جانے تو میں کون سے راست سے آیا تھا یہاں سے تو نہیں آیا تھا ان میں یہاں پر راستہ آپ نہ بھول دیا ہوں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ایسے آیا کہاں تھا اچھا تو یہ ہے وہ ڈور دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کا لیول کتنا زیادہ اوپر ہو گیا اور ہم اس جگہ کے بلکل قریب آگئے ہیں یہاں سے ابھی مجھے اوپر کی طرف جانے وہ تھی کمال کی یہاں سے گیم انہوں نے بنائی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کافی طور تک آگئے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے راستہ بند ہو گیا اور یہاں سے جانا سانے پڑے گا جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا وہاں سے شک سے ہمیں کمپاس ملے تھا لیکن وہ پورا نہیں تھا اس کا آدھا حصہ ہمیں ابھی ادھر مل گیا ہے اب یہ دونوں حصہ ہمیں دونوں پاس اس کے ہم اٹیج کریں گے یہاں پر ہمیں یہ کیا کرنا ہے یہاں پر بہت ہی تنگ تنگ راستہ ہے اور اس آن سے یہ مشکل سے جا رہا ہے لیکن اوہ یہاں سے روشنی آگئی ہے یہ راستہ شارٹ تھا تو ہمیں پہلے ہی اسی راستے سے آجانا دے گئے تھا اتنی مہت اتنا کتنی پڑتی لیکن اب کیا کریں باہر آنے کے لئے شارٹ راستہ میں مل گیا اندر جانے کے لئے ہمیں اتنا نبع راستہ اور یہاں پر یہاں پر اس کو راستہ ہار پتا ہوتے ہیں کھڑا ہوا لازمی ملتے ہیں اور یہ ہمیں ہر ٹینل میں بیج رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ وہاں پر نائف ہوگی اور ہمیں صرف ایک کمپاس کا جو ہے کمپاس کا ملتے تو اس کو ابھی اس نے بولا ہے کہ وہاں پر اندر نائف نہیں چی تو اس سے غصہ آگیا ہے تو ابھی شاہ جی اس کو کمپاس کے بارے میں بتائے گا ہاں یہ اس کا ہی پارٹ تھا جو کہ اس کو اٹیٹ ہو گیا ہے شیئٹ یہ اسے کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں یہ کھنیا اور بیجنے والا ہے کیونکہ اس نے دو جگہ پر بیج ہے تو ہمیں وہاں سے نائف نہیں ملی تو آپ یہ تیری جگہ پر ہمیں بیجنے والا ہے تو آج کی ویڈیو یہ تک تھی آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی اور اگر آپ چینل بٹی ہو تو چینل سبسکرائب کریں Thank you موسیقی موسیقی